پروردگارِ عالم اس بستی کے اندر ایک ایسا انسان بھی موجود ہے اس بستی کے اندر ایک ایسا فرد بھی موجود ہے اس بستی کے اندر ایک ایسا آدمی بھی موجود ہے جو پروردگارِ عالم ایک سیکنڈ کیلئے بھی آپ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے ایک سیکنڈ کیلئے پروردگارِ عالم وہ آپ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے پروردگارِ عالم آخر آپ اس بستی کو الٹنے کا حکم کیسے دے سکتے ہیں کیونکہ اس معاشرے کے اندر اس سماج کے اندر ایک نیک انسان بھی موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرعیر علیہ السلام کو دوبارہ حکمت دیتا ہے کہ اے میرے فرشتے جا اس بزدی کو اس نیک انسان کی سمیت اُلٹ دیا جائے اس بزدی کو جو ہے اس نیک انسان کی ساتھی تباہ و برباد کر دیا جائے اس بزدی کو جو ہے اس نیک انسان کی سمیت ہی اُلٹ دیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ وہ انسان خود تو نیک کاری میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے وہ آدمی خود تو جو ہے سو مسالات کا پابند بن کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے وہ آدمی جو ہے خود تو جو ہے پانچ وقت کی نماز کو پڑا کرتا ہے وہ آدمی جو ہے خود تو سو مسالات کا پابند بن کر کے زندگی کو گزارتا کرتا ہے لیکن اس کے سماج کے اندر اس کے معاشری کے اندر اگر کوئی انسان برائی کے کاموں کو انجام دیرا ہوتا ہے تو وہ انسان جو ہے ان کے چہرے پر اللہ تبارک و تعالی کی اصولوں کو توڑنے کی وجہ سے اس کے چہرے کے جو ہے رنگ کوئی تغیر نہیں ہوا اس کے چہرے کا رنگ کبھی بدلہ نہیں یعنی اس انسان نے کبھی اپنے سماج کی دوگوں کو جو ہے نگی کی طرف دعوت نہیں دیا اپنے سماج کے لوگوں کو بھلائی کی طرف نہیں بلایا اپنے معاشری کے لوگوں کو برائیوں سے رکھنے کی کوشش نہیں کی اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زبرعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے میری فرشتے جاؤ اس سماج کے اندر جاؤ اس بسدی کے اندر اور اس نیک انسان کے سمیت ہی اس بسدی کو اُلٹ دیا جائے اس نے ایک انسان کے ساتھی اس بسدی کو تحس نحس کر دیا جائے میرے عجیز ساتھیوں اس حدیث کے اوپر غور و فکر کریں ایک انسان جو ہے سماج کے اندر سوم و صلاح کا پابند بن کر کے اپنی زندگی کو گزار رہا تھا لیکن کیا ہوا اللہ تبارک و تعالی نے جب اس بسدی کے اوپر عذاب نازل کرنے کے لئے حضرت جبرعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس بسدی کو جو ہے اُلٹ دیا جائے اس بسدی کو پلٹ دیا جائے اس بسدی کو تحس نحس کر دیا جائے جب اس سماج کے کافیروں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی لانتیں نازل ہو رہی ہے جب اس سماج کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب جو ہے کافیروں کے اوپر نازل ہو رہا ہے اس کے ساتھ ان لوگوں کو پہ عذاب کی چپیٹ میں لیا جا رہا ہے جو انسان سوم و صلاح کا پابند بن کر کے اپنی زندگی کو گزارہ کرتے تھے یعنی نماز پڑھا کرتے تھے لیکن ایک آدمی لوگوں کو برائیوں سے روکنے کی کوشش نہیں کیا کرتے تھے معاشرے کے اندر سماج کے اندر اور ان کی گھروں کے اندر جو ہے برائیاں پنپ رہی ہیں برائیاں اپنی جڑے مضبوط کر رہی ہیں لیکن ایک انسان سوم و صلاح کا پابند بن کر کے جو اپنی زندگی کو گزارہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے کہ میری عذاب جو ہے سب سے پہلے اسی انسان کی اوپر نازل کیا جائے جو انسان خود اپنی فکر کرتا ہے اور اپنے سماج کا فکر نہیں کرتا ہے معاشرے کی لوگوں کا فکر نہیں کرتا ہے اگر ایک انسان برائی کی طرف جا رہا ہے ایک آدمی برائی کی طرف جا رہا ہے تو اسے برائیوں سے روکنے کی کوشش نہیں کرتا ہے ان کی غلط کاموں کے اوپر جو ہے قدگن لگانے کی کوشش نہیں کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر یہ بیان کر دیا کہ ایک انسان کے اوپر ایک آدمی کے اوپر گناہوں کی وجہ سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فتکار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتیں نازل ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتیں نازل ہوگی جو لوگ برائیوں کو دیکھ کر کے معاشرے کے اندر خاموش رہ کرتے تھے تو اصلاح معاشرہ کیوں اصلاح معاشرہ اس لیے معاشرے کی اصلاح اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو سرک چھت اور اللہ تعالیٰ کی یعنی عذابِ الٰہی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو معاشرے کے اندر ہو رہی برائیوں کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں معاشرے کے اندر فیل رہی برائیوں کو روکنے کی کوشش کریں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عذابِ الہی کا مستحق نہیں بننا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی لانت اور اس کی فتکار کا مستحق نہیں بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو اس میدان میں جو ہے عمل کرنے کی کوشش ہے کہ معاشرے کی صدار کیسے ممکن ہے معاشرے سے برائیوں کو کیسے ختم کیا جائے معاشرے سے جو ہے برائیوں کا خاتمہ کیسے کیا جائے اگر ہم اور آپ اس کے اوپر جلج کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے تو میرے عجیز ساتھیوں ہماری حالت بھی اسی طرح ہونے والی ہے جس طرح کا حالت کبھی جو ہے بنی اسرائیل کے کافروں کے اوپر ہوا تھا وہ لوگ بھی اسی طرح کے کاموں کو انجام دیا کرتے تھے وہ لوگ یہ سوچا کرتے تھے کہ ہمیں کیا ہم تو پانچوں وقت کی نماز کو پڑھتے ہیں ہمیں کیا ہم تو غلط کاموں کا ارتکاب نہیں کرتے ہیں ہمیں کیا ہم تو حرام خوری نہیں کیا کرتے ہیں ہمیں کیا ہم تو سو مسالات کا پابند ہیں ہم تو تحجد گزار ہیں لیکن ان کی نظروں کے سامنے برائیاں ہوتی تھی لیکن وہ انسان ان برائیوں کے اوپر قدگن نہیں لگایا کرتے تھے ان برائیوں کو ختم کرنے اور ان برائیوں کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ان کی لعنتیں ناصل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فتکار اس کے اوپر ناصل ہوا حجرت ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ایک حدیث کے اندر بیان کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے ایک دور جو ہے امت محمدیہ کے اوپر ایسا آ جانے والا ہے ایک زمانہ ایسا آ جانے والا ہے کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارس کی جائے گی ان کے اوپر پتھروں کی بارس کی جائے گی امت محمدیہ کے اوپر پتھروں کے عذاب اللہ تبارک و تعالی نازل کرے گا اور ان کے چہرے اور ان کی صورتوں کو بگاڑ دینے والا عذاب بھی ان کی اوپر نازل کیا جائے گا اور اسی امت محمدیہ کے اوپر زمینوں کے اندر دھسا دینے والا عذاب ان کی اوپر مسلط کیا جائے گا سب سے پہلا عذاب پتھروں کی بارس ہوگی دوسرا عذاب وہ یہ ہے کہ ان کے لئے زمینوں کو دھسا دیا جائے گا اور ان کی چہرے کو بگاڑ دیا جائے گا ان کی خوبصورتیوں کو ختم کر دیا جائے گا عجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتی ہے قالت قلت یا رسول اللہ انہلک وفینہ الصالحون اے میرے نبی کیا اس وقت جو ہے معاشرے سے اس وقت سماج سے نیک لوگ ختم ہو جائیں گے کیا اس وقت سماج کے اندر نیک لوگ موجود نہیں ہوں گے کیا اس وقت معاشرے کے اندر تحجد گجار موجود نہیں ہوں گے کیا اس وقت سماج کے اندر کوئی اللہ تبارک وطالعہ کے اصولوں کے اوپر عمل کرنے بالا نہیں ہوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال نعم اذا ظہر الخبط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت نیک لوگ بھی موجود ہوں گے اذا ظہر الخبط لیکن معاملہ یہ ہوگا کہ برائیہ معاشرے کے اندر اتنی فیل چکی ہوگی معاشرے کے اندر جو ہے برائیہ اتنی دھڑلے سے انجام دی جا رہی ہوگی برائیوں کا ارتکاب اتنے خون عام کیا جا رہا ہوگا کہ ایک نیک انسان جو ہے اپنی نظروں سے دیکھنے کے باوجود بھی ایک انسان دوسری انسان کو روک نہیں پائے گا ایک انسان برائیوں کو اپنی نظروں سے دیکھے گا لیکن اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ ان برائیوں کے اوپر قدگل لگایا جائے ان برائیوں کو اپنی ہاتھوں سے روکا جائے ان برائیوں کے اوپر آواز کو اٹھایا جائے معاشرے کے اندر میں ایک لوگ تو ہوں گے لیکن برائیوں کے اوپر کنٹرول نہیں کر پائیں گے برائیوں کے اوپر جو ہے پلش ٹوپ نہیں لگا پائیں گے میرے عجیز ساتھیوں اس حدیث کے اوپر بھی غور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عذاب نازل کی جائے گی امت محمدیہ کے اوپر اور پھر سوال کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی کیا اس دور میں کیا اس زمانے میں نیک لوگ موجود نہیں ہوں گے سوم و صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر نیک لوگ بھی موجود ہوں گے سوم و صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند لوگ بھی موجود ہوں گے لیکن برائیوں اتنی فیل چکی ہوگی معاشرے کے اندر برائیہ اپنی دھڑلنے سے انجام دیا جا رہا ہوگا برائیوں کا ارتکاب اس طرح کیا جا رہا ہوگا کہ ایک نیک لوگ دیکھنے کے باوجود بھی ان کے اوپر قدگن نہیں لگا سکیں گے ان برائیوں کو اپنی ہاتھوں سے روک نہیں سکیں گے یہی وجہ ہے کہ ان کے اوپر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لانتیں نازل ہوگی